السلام علیکم ویڈیو سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مہن سکے تو چلیں جی کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج سنڈے ہے سنڈے سپیشل ہے تو بچے گھر پہ ہیں ان کے لیے بن رہی ہے کھیر اور دوسری سائٹ پہ بن رہی ہے علوم اٹھا کے پلاو تو بھئی تھوڑی تھوڑی سی میں آپ کو ریسی بھی اس کی دکھا دوں گی زیادہ ریسی بھی آپ کو نہیں ملے گی جو جو کلپ میں لے سکی ہوں وہ میں ایڈ کر دوں گی اور یہاں جی میں کھیر میں چینی ایڈ کر رہی ہوں اور کیونکہ میں نے دو چود بوائل کر لیا تھا اس میں چاول ڈال دیئے چاول میں نے بہت پہلے پیگو کے رکھ لیا تھے ان کو میں نے ڈال دیا ہلکی آنچ پہ اس کو پکتے رہنا ہے چینی ایڈ کر لینی ہے اگر آپ لوگوں کو کھویا بسند ہے تو کھ جو بھی آپ کو چیز پسند ہے وہ اس میں ایک کر دیں بس ہلکی آنچ پہ اس کو پکتے رہنا ہے اور جب یہ پکتی رہ گی پکتی رہ گی اس طرح کا ہو جائے گا تو جتنی ہلکی آنچ پہ یہ پکے گی اور اتنی ہی یہ ٹیسٹی بنیں گی تو جی ساتھ ہم نے رکھ دیا ہے آلو مٹر کے لیے آلو مٹر کے پلاو اور دوسرے سائٹ میں یہ میں نے گھی ڈال دیا ساتھ ہی میں نے آنین ڈال دیا گھی ہمارا گرم ہو گیا تھا آنین ہمارے براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں ٹیماتر اور ہری مرچ کا پیسٹ ساتھ ادرک ان سب کو میں نے گرینٹ کر لیا تھا ان کا پیسٹ ہنا میں بنا کے اس میں ایڈ کر لوں گی جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو میں اس کو اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیماتر کا پیسٹ تو چلیں جی اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے بھون لینا ہے یہ جی ہم نے ادھر ایڈ کر دیا ہے اپنے ٹیماتر کا پیسٹ اور ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے مسالے اور مسالے میں میں بہت زیادہ کچھ نہیں ڈال رہی نمک مرچ اور زیرہ ہے درہ مسالہ ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے اپنے مطر اور آلو آلو جو ہے وہ میں نے چپ شیپ میں کٹے ہیں چپ شیپ میں اس لیے کٹے ہیں کہ بچوں کو پسند ہے بچے شوق سے پھر کھائیں گے یہ ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو بھون لینا ہے اور پھر اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی پانی آپ کو بتا ہے چاول میں کہ اگر آپ لوگوں کے جس طرح چاول اس سے ڈبل پانی ڈلتا ہے تو یہاں ہم لوگوں نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے باقی نمک بغیرہ آپ لوگوں نے چک کر لینا ہے اس کا جس طرح بھی آپ لوگوں کو پسند ہو تو یہاں جی ہمارا پانی ہو گیا ہے بوائل تو یہاں پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے دم پر ملتے ہیں تو یہاں جی ہمارے چاول ہو گئے ہیں دم پر اور کھیر بھی ہماری آلماسٹ ریڈی ہے چاول بھی ہمارے پکے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو دم سے چک کرتے ہیں کہ ہمارے چاول پکے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے چاولوں کا اور اس کو ہم اچھے سے ہلا دیں گے تاکہ ہمارے چاول چوڑے نہیں اور اس کو ہم اچھے سے ہلا دیں گے سارے چاولوں کو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس کی کلر آیا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا آپ لوگ جب بھی بنائیں تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ کسی کے لیے ضرور نکالا کریں اس میں بہت برکت ہوتی ہے تو جو بھی آپ پکاتے ہو اس میں بہت اللہ تعالی برکت ڈالتا ہے تو لازمی کوئی بھی چیز آپ لوگ بناتے ہو تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ نیبرز کے لیے نکالو یا کسی غریب کے لیے ہیں کسی کے لیے بھی آپ لوگ ضرور دیا کرو تو آپ کے کھانے میں بہت برکت ہوتی ہے تو چلیں جی ہماری کھیر بھی ہو گئی ڈن اور رائس بھی ہو گئے ہیں ڈن یہاں میں پھر آٹا میرا رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھا دیں جلدی جلدی سے آٹا بھی ساتھ گون دیتے ہیں تو ہمارا ڈینر آلموسٹ ایڈی ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو میری بسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کی جگہ کمنٹ میں پلیز ضرور بتایا کر رہے ہیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے اور تینک یو فور وچنگ پلیز سپورٹ می اور دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں